لوگ نصیت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں کیونکہ نصیت اکثر ایک کان سے داکھل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں بیز اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑتا کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا گصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر لیجئے لوگوں کے بھروسے پر نہیں کیونکہ لوگ کندوں پر تب ہی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کو تیار رہے جو آپ نے مانگا تھا کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے جو عبادات اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے مشکت کے سوا کچھ بھی نہیں مفت میں میسر آ جاؤ تو لوگ خوٹا سکا سمجھ لیتے ہیں مسکرانا اور خاموش رہنا دنیا کے دو طاقتور ترین ہتھیار ہیں والدین کبھی غلط نہیں ہوتے اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائے تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں رویوں کی تکلیف اگر دل میں اتر جائے تو الفاظ ان کا مطاوہ نہیں کر سکتے روٹی کھانے کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ علامات کالے جادو کی ہیں جب دل میں میل، طبیعت میں زد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں بس رشتے ہار جاتے ہیں ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے بیض اقاد حد سے زیادہ اچھا ہونے کی قیمت چکانی پڑتی ہے جو لوگ آپ سے مغزیہ حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں